پرویز اپنے ایک دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ پر پہنچا اور ٹیبل کے نزدیک رکھی دو چیز پر براجمان ہوتے ہوئے اپنے دوست کو کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک بڑا دلچسپ تماشا دکھاتا ہوں وہ دوست کہنے لگا کہ اچھا وہ کس طرح کا تماشا ہے تو اس نے ریسٹورنٹ پر کام کرنے والے لڑکے کو آواز دی آمیر ادھر آو دھر آباد سنو آمیر آیا تو پرویز نے جیب سے دو نوٹ نکالے ایک پانچ سو کا اور ایک پچاس کا ٹیبل پر رکھا اور کہنے لگا کہ آمیر ان میں سے جو بڑا نوٹ ہے زیادہ مالیت کا نوٹ ہے وہ اٹھا لو وہ تمہارا ہوا آمیر نے ٹیبل پر رکھے نوٹوں کی طرف دیکھا اور اس میں سے پچاس کا نوٹ اٹھایا اور چلا گیا اور پھر پرویز کہکا لگا کے ہس پڑا اور اپنے اس دوست کو کہا کہ تم نے دیکھا تماشا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں یہ تو بڑا ہی کامکل لڑکا ہے اسے تو بلکل سمجھ نہیں ہے تو کہنے لگا کہ ہاں یہ نہایت بے وکوف لڑکا ہے اور یہ یہاں کام کرتا ہے اور کتنے عرصہ سے میں اس کے ساتھ جب بھی ملاقات کرتا ہوں تو میں اس کے ساتھ اسی طرح کی آفر اس کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ اس میں سے جو چھوٹا نوٹ ہے وہ اٹھا لیتا ہے اس کے بعد یہ دونوں وہاں کچھ دیر رہے اور اس لڑکے کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے مزاک اڑاتے ہوئے تھوڑے دیرے بعد جب رخصت ہوئے تو پاس کی ٹیبل کے پاس بیٹھا ایک جو نوجوان تھا اس نے آمیر کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ لوگ تمہارا بڑا مزاک اڑا کے گئے ہیں تو کیا تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا ریسٹورنٹ پر کام کرتے ہوئے تمہیں پتا نہیں ہے کہ بڑا نوٹ کون سا ہے زیادہ مالیت کا نوٹ کون سا ہے آمیر کہنے لگا کہ صاحب جی مجھے پتا ہے کہ بڑا نوٹ پانچ سو کا ہے اصل میں جب بھی یہ صاحب آتے ہیں یہ کو ہفتے میں ایک تو چکر ضرور لگاتے ہیں اپنے کسی نہ کسی دوست کے ساتھ تو جب یہ آتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے یہ ایکچلی یہاں آتے ہیں اور اسی طرح سے دو نوٹ رکھتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری بے وکوفی ظاہر ہو جس سے انہیں خوشی ملتی ہے یہ ہستے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا لوڈ پورٹ ہوتا ہے اور میں پچاس روپے کا نوٹ اٹھا لیتا ہوں اب میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ جب میری بے وکوفی کو یہ دیکھتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے اور یہ اس کھیل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جس دن میں نے پانچ سو کھنوٹ اٹھا لیا اس دن یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور میری عمدنی بھی بند ہو جائے گی لہذا میں نے دانستہ طور پر جان بوچ کر یہ سلسلہ چھوٹا نوٹ اٹھانے کا جاری رکھا ہوا ہے اس پر وہ جو نوجوان تھا وہ کہنے گا کہ یہ تو تم بڑے ذہین ہو اور میں نے تم سے ایک بڑے کام کا نکتہ سیکھا ہے سو خواتینوں حضرات یہ جو کائنات ہے اس کے ہر منظر کے پیچھے کوئی پس منظر ہے ہر ہونے والی پریکٹس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہی حقیقت ہو اس کے پیچھے کے سبب کو جاننے کے لیے بعض وقت سوال پوچھنا پڑتا ہے لیکن یہ ایک آنگوئنگ لرننگ پروسس ہے ہم سب لوگ اپنی زندگی میں ایک آنگوئنگ لرننگ کے پروسس میں ہیں لرننگ کی دو ٹائپس ہیں کانشیس لرننگ اور انکانشیس لرننگ کانشیس لرننگ وہ ہے جو باقاعدہ ہم احتمام کے ساتھ سیکھتے ہیں اور یہ سیکھنے کا عمل صرف سکول کالج یونیورسٹی کی ایڈیوکیشن تک محدود نہیں ہے سکول کالج یونیورسٹی کی جو لرننگ ہے وہ تو ایک حد تک ہمیں لکھنا پڑنا بولنا سکھاتی ہے لیکن جو سوچنے کا عمل ہے اور بیسٹ پریکٹسز کا عمل ہے اور جو اس کی لرننگ ہے وہ ساری زندگی جاری رہتی ہے اور اس کے بعد جو سکول کالج یونیورسٹی کی لرننگ کے بعد وہاں تو ہم انتہان دیتے ہیں تو ہمیں پاس یا فیل کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد زندگی کے کسی بھی میدان میں کسی بھی جگہ ہم فیل نہیں ہوتے پھر ہمیں زندگی فیڈ بیک دیتی ہے سو یہ جو لرننگ ہے اس کو ہم اگر ڈیلیوڈیٹلی ارادتاً کسناً کوشش کر کے کانشیسلی اگر اس کا سسلہ جاری رکھیں تو ہماری زندگی بہت بہترین گزرتی ہے دیکھیں ایک گاڑی ہے اس گاڑی کو تھوڑے عرصے بعد دو ماہ تین ماہ کے بعد جب اس کے فیلٹرز ہم چینج کرواتے ہیں آئل چینج کرواتے ہیں ائر فیلٹر باقی سب اس کی منٹینس کرواتے ہیں اس کی سروس کرواتے ہیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے ابھی گاڑی رکھی نہیں ہوتی لیکن ہم اس کو کچھ خاص آورز پورے ہو جانے کے بعد اس کی سروس کے ڈیو ہو جانے پر اس کی سروس کرواتے ہیں اب ایسا ہم کیوں کرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم چلاتے رہیں تو کوئی وقت ایسا آئے کہ گاڑی موقع پر ہمیں دھوکہ دے دے اور وہ چلنے سے انکار کر دے لہذا یہ جی چیز ہے ہماری زندگی میں بھی بہت کام آتی ہے کہ ہم اپنی لرننگ کو اپنی صلاحیتوں کو اگر کبلا از وقت کسی مسئلے کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کے طور پر ہم سیکھتے رہیں سمجھتے رہیں تو ہماری جو زندگی ہے وہ بہت آسان بھی ہو جاتی ہے اور ہمارا جو ریزرٹس کا پروڈکشن ہے وہ بھی بہت بہتر ہو جاتا ہے دیکھیں یہ زندگی ہے یہ کوئی سمود سفر نہیں ہے ہمیں یہ جان لینا ہوگا کہ یہ زندگی اگر ایک سفر ہے اور اگر ایک شہرہ ہے تو اس پر چلتے رہنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بالکل ایک کوئی موٹر وے ہے جس پر ہم نے چلتے چلے جانا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی ویسے تو موٹر وے پر بھی سو رکاوٹیں آپ کو بتایا آ جاتی ہیں لیکن یہ جو سفر ہے زندگی کا اس کے لیے اس کے آغاز پر جب شعور مل جائے جب سمجھ آ جائے کہ اب ہم اس جنرلی میں اویرنیس کے اس درجے پر ہیں کہ ہم زندگی میں آنے والی مشکلات کو پرابلمز کو اور ڈیفیکلٹیز کو ڈیل کرنے کی سکت طاقت میں اضافہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں اپنے ساتھ اپنی لرننگ کو ٹائم اینڈ اگین چیک کرنے کا سسلہ جاری رکھنا ہوگا اور اس کو بار بار اس وزٹ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ہماری لرننگ ٹھیک ہے ہم جس سفر پر رواں ہیں کہیں اس رستے میں آنے والی رکاوٹیں ہمیں جامت تو نہیں کر دیں گی لہذا زندگی کے سفر پر آگے پڑھتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس سفر میں آپ کو اچانک کسی پہاڑ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اچھا اگر کسی پہاڑ کا سامنا کسی دن کرنا پڑا تو اگر آپ انیک اپنوں کے ساتھ اسی کٹ کے ساتھ اسی طرح کے سیکھے ہوئے اپنی پرٹیسز کے ساتھ ہوئے تو آپ چڑھائی پر چڑھ نہیں پائیں گے لہذا ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے سامان میں اپنے بیگ میں وہ سامان بھی رکھنا ہے وہ لباس بھی رکھنا ہے جو اونچائی پر چڑھنے کے لیے کام آتا ہے کیونکہ اگر ہم نے نیا سامان نئی کٹ اور نئی ٹریننگ کے ساتھ چڑھنا نہیں سیکھا یا ہم نے تمام نہیں کیا تو ہم گرتے پڑھتے شاید چڑھ تو جائیں لیکن پھر ہمیں اترنا مشکل ہوگا کیونکہ چڑھنے کے علاوہ اترنا بھی تو ایک سکل ہے نا لہذا اگر ہمارے پاس اونچائی اور پھر اونچائی سے اترنے کی تیاری ہوگی تو ہم زندگی کی شہرہ پر آنے والی کسی ایسی رکاوٹ سے پجمردہ نہیں ہوں گے پریشان نہیں ہوں گے آسانی سے اس کو اس وقت کا تقاضی سمجھتے ہوئے اس وقت کے مطابق اپنی ایک جو سکل ہے اس کو استعمال کریں گے اور ہم اس رکاوٹ کو عبور کر لیں گے اسی طرح پہاڑ سے اترنے کے بعد آگے رستہ صاف نہیں ہے کسی جگہ آپ کو جنگل سے گزرنا پڑ سکتا ہے کوئی بھیڑیے آپ کے رستے میں آ سکتے ہیں تو آپ کو پھر جنگلی جانوروں سے بھیڑیوں سے درندوں سے بچنے کے لیے بھی اپنے پاس احتمام رکھنا ہوگا اسی طرح آپ کو گزرتے گزرتے کسی کھڑے پانی یا پھر ممکن ہے کہ کسی دریا کا سامنا ہو تو اگر آپ ایسی کسی سیچویشن میں آ گئے تو پھر آپ کو سویمنگ بھی آنی چاہیے تراکی بھی آنی چاہیے لہذا اپنی زندگی کے حوالے سے جب بھی یہ شعور مل جائے اویرنیس مل جائے کہ یہ زندگی صرف آسانیوں کا نام نہیں ہے اس رستے پر چلتے چلتے رستے میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں وہ آئیں گی ان کو عبور کرنے کی تیاری میری ہونی چاہیے اس کے لیے مجھے سیکھنا بھی ہے اس کے لیے مجھے سامان بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اس کے لیے مجھے روزانہ اپنے آپ سے پھر جاننا پوچھنا بھی ہے کہ کیا میری تیاری اب تو دا مارک ہے کیا میں وقت کے مطابق اپنے آپ کو اپگریٹ کر رہا ہوں کیونکہ دنیا میں جتنی پھیلی ہوئی چیزیں ہیں اس میں یہ جو روڈز ہیں ان کی بھی حالت پہلے دن جیسی تو نہیں رہتی یہ بھی تو کچھ حرصے بعد مزید خراب ہو جاتی ہیں پھر ان کی کئی دفعہ رپیرنگ ہوتی ہے کنسٹرکشنز ہوتی ہیں اور پھر کئی دفعہ رستے بند بھی ہوتے ہیں اور متبادل راستہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے سو یہ سب باتیں جب آپ اپنی ذہن میں تیاری میں رکھیں گے تو ہم آسانی سے سمودلی اپنے سفر پر آگے بڑھ پائیں گے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں بے پناہ آسانیہ آپ کو دے آپ اپنی زندگی میں آسانی کے ساتھ اپنے سفر کو خوشیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہوئے مزہ لیتے ہوئے سفر کا آگے بڑھیں بڑھتے چلے جائیں اور آپ کے اردگرد آپ کے جو دوسرے مسافر آپ کے ساتھ ہیں ہم سفر ہیں ان کو بھی آپ کی زندگی سے بہترین فائدہ ہو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو